اور اب بات کریں گے گندم درامت سکینڈل کی جو اس سوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بنائے جانے والی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا چار ارکان پر مشتمل کمیٹی چار روز میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی ادھر گندم کی خریداری مہم تحال تاخیر کا شکار ہے کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ کل اپنے احتجاج کے لاحے عمل کا وہ اعلان کریں گے ادھر ملک سے اضافی چینی برامت ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے چینی کی برامت کا جائزہ لینے کے احکامات جاری کیے وزیراعظم نے کابینہ جلاس میں وزارت نیشنل فورٹ سیکیورٹی کو ہدایت کی شوگر ملس مالکان نے پندرہ لاکھ میٹریک ٹین چینی کی برامت کا مطالبہ کر رکھا ہے شوگر ملس مالکان نے پہلے مرحلے میں پانچ لاکھ ٹین چینی کی برامت کے لیے اجازت مانگی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انا میمن کہتے ہیں نگران حکومت آنکھیں بند کیے ہوئے سوتی رہی عوامی مسائل پر توجہ دی ہی نہیں سندھ حکومت روکے گئے منصوبوں کے لیے فرنڈز جاری کر رہی ہے شرجیل میمن نے کہتایا کہ جنہ ایونیو تین ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے سبائی وزیر نے کہا کہ کراچی اور سندھ کے لیے ٹرانسپورٹ پنصوبوں کی ضرورت ہے ہم کر رہے ہیں پھر جب کام سٹارٹ ہوا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا جو ہائپر انفلیشن پورے پاکستان میں آئی اور اس وجہ سے پھر کانٹیکٹرز کے ایشوز تھے کہ جی سیمنٹ سریع جتنے بھی بیلڈنگ مہنگے ہو گئے ہیں تو پھر یہ ایشیل ڈیورنٹ بینک کے کوپریشن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کو اس کے جو فنڈز ہمیں فرام کر رہی ہوئی ایشن ڈیورنٹ بینک کر رہی ہے جس کو سندھ گورنمنٹ نے بورو کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ آف سندھ نے پھر وہ پیسے ایشن ڈیورنٹ بینک کو واپس بھی کرنے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے جب کام بند ہوا انفرشنیٹلی آگئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بالکل آنکھیں بند کر کے سو گئی دی اور ان کو احساس نہیں تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے ان کے جو ایشوز تھے وہ ریزول ہونے ہیں ایشن ڈیورنٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایکٹنک کے ساتھ بھی جو فیڈل گورنمنٹ کہتا رہا ہے بٹ جیسے ہی پیپلز پارٹی گورنمنٹ واپس آئی تو ہماری پہلی پرائیٹی ہوتی ہے کہ ہر صورت اپنے پہلے دیکھیں کہ پبلک کو جو تکلیف ہو رہی اس کو ہم دور کریں اسی لیے ہم نے پھر ان بات کی کانٹرکٹر سے کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں ان سے بات کی ہم نے کہا جی جو آپ کے فنانشل ایشوز ہیں اس کو ہم دیکھتے رہیں گے اس کو ہم ایڈرس کریں گے گورنمنٹ آدھے میں کام چھوڑ کے نہیں جائے گی گورنمنٹ فنانشل ایشوز کو ایڈرس کرے گی بٹ ہر صورت میں آپ کام شروع کریں تاکہ کام شروع ہو تو لوگوں کو یہ تکلیف ختم ہو اور آج یہ نہیں کہ آج سے کام شروع ہوا ہے یہ چار پانچ دن پہلے پانچ دن پہلے سے ہم نے کام شروع کروا دیا تھا انس کو جو گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ اپنی ریٹ کو قائم کرے کرے یہ نہیں کہ کسی کانٹرکٹر نے کہہ دیا کہ جی یا ان کے واقعی جنیل ایشوز بھی ہیں کانٹرکٹر میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ سارے غلط ان کی چیز ہوتی ہیں جنیل ایشوز بھی ہوتے ہیں اور کانٹرکٹر نے کہہ دیا کہ جی پہلے پیسے مطلب نہیں ملیں گے کام پاکستان کا غزہ فلسطینوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارہیت پر تشویش کا اظہار نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا گیمبیا میں اوائیسی سربراہ اجلاس سے خطاب کہا کہ رکن ممالک فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی اور بلا تاتل انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائے سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل نے مزید قیدی رکھنے سے انکار کر دیا بھیکاری ایکٹ میں اسلام آباد سے لائے گئے مزید ملزمان نہیں رکھ سکتے سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل راولپینڈی نے چیف کمیشنر اسلام آباد کو مراستہ لکھ دیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں طیب صاحب سے جاتا ہے طیب بتائی کا کیا تفصیلات ہے اس پراسٹر سے مطلق اسلام آباد کے اندر بڑھتے ہوئے بھیکاریوں کے پیشن آباد اسلام آباد زامینہ نہیں دی اسپسے موم سٹار کیسی کہ یہاں پر جتنے بھیکاری ہوں گے ان کو یہاں بھیک رفتار کیا جائے گا اور ان کو اڈیالا جیل کے اندر مندکل جائے گا آجے تو اسلام آباد کے اندر اپنی جیل نہیں ہے اس میں جیسے اسلام آباد کے تمام جو بھیکاری ہیں یا ملزمان ہیں وہ اڈیالا جیل بھیکاری ایکٹ کے اندر جو بھیکاری اور قیدی آئیں گے اب ان کو اپنے پاس رفتار نہیں رکھیں گے نہ آئے ایک تک پاس اپنے پاس قید رکھ سکیں گے اسی لیے ان کو ان کو مترکا فورم ہے یا روسی جوڑے ہیں ان کے ساتھ ان اس کو رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ صرف صورتحل یہ ہے کہ اڈیالا جیل کے اندر جسر میں قیدی ہے کہ اس میں کی تنجائی شفت دوہ دار ایک چوچھ آخر ہے چیک ہے بہت شکریہ آپ کا کراچی میں جان بچانے والی عدویات کے قلت ہے شوگر بلڈ پریشر کی عدویات نہ ملنے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کمیشنر کراچی نے عدویات کے قلت کا نوٹس دیا ہے عدویات کے مارکٹ میں دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی شہری کہتے ہیں کہ مرازہ کلب کی عدویات نہ ملنے سے مریضوں کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں کراچی میں جان بچانے والی عدویات کے قلت پیدا ہو گئی ہے فاقی وزیر سنت و تجارت و پیداوار رانا تنمیر حسین کہتے ہیں کہ نو مائی کے مرتقب افراد کو سزائیں نہ ملنا لمحہ فکریا ہے پاکستان کو تباہی کے دہالے پر پہنچانے والے بانی پی ٹی آئی کا کوئی سیاست سے مستقی نہیں میریا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو ریلیف کے لیے سبسیڈی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے دن رات کوشہ ہیں یمن کے حسینوں نے اسرائیل جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا غر ملکی میڈیا کے مطابق حسین فوج کے ترجمان یحیہ ساری کا کہنا ہے کہ بہر روم سے گزرنے والا ہر وہ جہاز جو اسرائیل جائے گا اسے نشانہ بنائیں گے اسی ترجمان یحیہ ساری نے کہا کہ یہ فیستہ اسرائیل کے رفع پر حملے کی وجہ سے کیا حسین غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد اپنی حدود سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملے کرتے رہے ہیں بہت سے جہازوں کو ہم نے سمیت قبضے میں بھی لیا روہ سال مارچ میں یمن کے حسینوں نے خلیج ادن میں کمرشل جہاز پر مزائل حملہ کیا تھا جس میں دو سو سویلین میرین حلاک ہو گئے چھ زخمی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ہوسیوں نے بہیرہ ایمر میں امریکی بحری جہاز کو بیلیسٹک مزارچہ نشانہ بنایا تھا ادھر امریکہ کے مختلف جامعات میں فلسطینیوں کے حق میں تجار جاری ہے مشیگن یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب فلسطین کے حق میں مظاہرے میں تبدیل ہو گئی پولیس حلکاروں نے سائیکلوں کے ذریعے فلسطینوں کے حامی مظاہرین کو دھکے لنے کی کوشش کی جبکہ متعدد کو گرفتار بھی کیا گیا ورجینیا سٹیٹ یونیورسٹی کا طلبہ نے بھی سراری جاریت کے خلاف احتجاج کیا پولیس نے احتجاج کیمپ اکھار دیئے پرچس طلبہ کو گرفتار کر لیا امریکی میڈیا کے مطابق مظاہرین کے خلاف پولیس کا آپریشن جاری ہے گرفتار طلبہ مظاہرین کی تعداد دو ہزار تین سو تک جا پہنچی ہے پورٹلینڈ یونیورسٹی سے کم از کم تیس نورڈن ایریزونا یونیورسٹی سے چوبیس مظاہرین کو گرفتار کیا گیا طلبہ کے احتجاج کے باعث کالیفورنیا کی سٹیٹ پولی ٹیکنک یونیورسٹی نے گریجویشن تقریب یونیورسٹی کمپاؤنڈ سے باہر منعقب کرنے کا اعلان کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق بفلو یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کو کیمپس کی حدود میں کیمپنگ سے بھی روپیا ہے بھارت میں افغانستان کے کانسل جرنلیں مبہینہ طور پر دبائی سے تقریباً 18 کروڑ انڈین روپے کا 25 کلو سونا انڈیا میں سمگل کرنے کے الزام کے بعد استیفہ دے دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق زکیہ وردک نے اپنے فیصلے کی وجہ ذاتی حملوں اور بدنامی اور اس نظام واحد خاتون نمائندہ کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنانے والے عوامی بیانیوں کو قرار دیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ زکیہ وردک کو اپریڈریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے ممبے ائرپورٹ پر روکا تھا اور ان سے سونا برامت ہوا تھا کانسل جرنل سے برامت ہونے والا سونا ضبط کر لیا گیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ انہیں صفارتی استثناء حاصل تھا زکیہ وردک کی تقرری افغانستان میں پچھلی اشرف غنی حکومت نے کی تھی ابلی خبروں تک جانے سے پہلے ہم آپ سے کہیں گے کہ تھوڑا مسکرالیں صرف مسکرانے پر اتفاق نہ کریں بلکہ کہہ کہہ لگائیں کیونکہ آج ہسی کا عالمی دن ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور افادیت کیا ہے یہ جانیے حاشر وڑائج کی ریپورٹ میں پاکستان میں دنیا بر میں کہہکوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد ہسی اور کہہکوں سے صحت پر پڑھنے والے مصبت اثرات کو اجاگر کرنا ہے اسلام آباد میں کہہکے لگاتے یہ بزرگ ہسی کا عالمی دن برپور انداز میں منا رہے ہیں اور ہوت کو 23 سالہ نوجوان کہتے ہیں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے یہ بزرگ اور نوجوان برسوں سے باقائدگی کے ساتھ سبسورے کچنار پار پہنچتے ہیں اور کہہکوں کی یہ مشک کرتے نظر آتے ہیں شیر دل کے نام سے مشہور کہہکوں کے اس گروپ کے روحے روانہ ڈاکٹر محمد شویب ہیں ان کا کہنا ہے کہ برپور کہہکہ لگانے سے جسم میں 45 منٹ تک مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں شیر دل گروپ کے ممران کا کہنا ہے کہ کھل کھلا کر ہنسیں سارے گم آپ کی جاگیر تھوڑی ہیں خوب کہہکے لگاتے ہیں زوردار لنگز جو نا ان رچ ہوتے ہیں تو یہ جو نا یہاں کی مشہور ایکسرسائز ہے ایکسرسائز اور واک یہ بیسٹ ہیں اپنی صحت کے لیے تو یہ اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی اپنی صحت کے لیے دے دیں تو میں یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹروں سے محفوظ رہے گا دوسرے بندے کی جو ٹینشن ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اگر ایک بندہ ٹینشن بیٹھا ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا موڈ چینج کریں ہس جاتا ہے تو وہ اسے اسے اتنا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے